دوستو امید ہے وہ پوائنٹ آف ٹائنگ جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی تو ہائر یور فرس امپلائی سمجھ لگ گیا ہو یا لگ سمجھ گیا ہو ایدھر کیس مسئلہ میرا پورا ہو گیا جناب اب ہاؤ ٹو ہائر این اپروپریٹ ٹیلنٹ آپ کو ضرورت ہے کریئیٹیو رائٹر کی ایک مثال ڈانٹ ٹیک ایٹس کے میں کوئی ایسی جوب تھرو کر رہا ہوں ایک مثال ڈانٹ ٹیک ایک مثال ڈانٹ ٹیک ایسی جو کیا چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھو گے آپ ایسی امپلائیر جو کہ جوب اپرچنیٹی کر رہے ہیں تو ہائر یور فرس امپلائی وہ کیا سکل ہونی چاہیے ان میں وہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے ان میں کہ وہ اپروپریٹ چوائس بن جائیں بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ آٹومیٹک چوائس بن جائیں آپ کے امپلائی بننے میں دیکھیں میں پرسنلی کیا کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ آئی ہائر ای ریسورس جو کہ میرے دفتر کے پرمیسز کے نیئر بائی ہوتی ہے موسٹ پرابلی جو میں نے فارمولا رکھا ہوئے نا وہ میں نے رکھا ہوئے پانچ کلومیٹر کا یہ میرا دفتر ہے اس کے چاروں اطراف پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں اگر مجھے کوئی ریسورس مل جائے میری اولین ترجیح ہوتی ہے کہ میں اس کو ہائر کروں because traveling takes a toll out of your body traveling تھکاتی ہے اندازہ لگاتے ہیں بگنر ہے اگر میڈل کلاس فیملی ہے تو این ممکن ہے کہ موٹر بائیک یا پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے کام پہ جائیں تو وہ جو حیصل ہے وہ اگر آپ minimize کر دو کمیوٹ کی جس کو کہتے ہیں سفر اگر سفر ہی ختم کر دیں تو پیچھے رہ کے جاتا ہے بندہ فریش آئے گا صبح کے وقت چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اور وہ اپنے کام پہ توجہ دے پائے گا یہ تو ہو گیا جناب reducing the commute time یہ پہلا فیکٹر ہے جو ایک employee کو hire کرنے میں مدے نظر رکھنا چاہیے reducing the commuting time کہ اس کا سفر کم سے کم ہونا چاہیے اب دوسری بات gender اس کے آگے cross لگا لنا چاہیے equal opportunity employer بنیے جیک ماں کہتا ہے علی بابا کا سی ای او کہ میں نے اپنی organization میں زیادہ خواتین کو hire کیا اور میرے لیے بات بڑی surprise تھی but logical جواب یہ تھا کہ خواتین جو بھی کام کرتی ہیں وہ دل سے کرتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری خواتین مسکرانا شروع کر دیں اور مرد حضرات جو ہے وہ برہم ہو جائیں میرے اس comment پہ میں نے نہیں کہا یہ ہیں جیک صاحب ان سے پوچھ لیجئے علی بابا میں ان کی جو employee ratio ہے وہ خواتین کی زیادہ ہے تو discrimination نہیں ہونی چاہیے you should be equal opportunity employer جو اچھا talent ہے اس کو hire کیجئے یہ کیا ہم اکیسویں صدی میں سوچ رہے ہیں کہ مرد ہی کو hire کرنا ہے اگر آپ مرد ہیں یا عورت ہی کو hire کرنا ہے اگر آپ خاتون ہیں equal opportunity جو talent ہے اس کا حق ملنا چاہیے تیسری بات جناب skill skill creative writer آپ نے hire کرنا ہے اور آپ ان کی skill دیکھنا چاہتے ہیں دو طریقوں سے آپ skill چیک کر سکتے ہیں ایک آپ ان کا portfolio دیکھیں گے اس portfolio کو جانچ پر تال کریں گے کہ ان کا selection of word کیسا ہے ان کا لکھنے کا انداز کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انداز بیانت وہ جانچنا وہ پرکھنا بہت ضروری ہے ان کی thought process کتنی اچھی ہے یعنی کہ آیا یہ creative writer سمندر کو کوزے میں باندھ کر سکتا ہے کہ نہیں ورنہ کسی ایک topic پر لکھنے کے لیے پانچ ہزار صفحے بھی کم پڑ جائیں اور کسی topic کو اگر آپ اچھے طریقے سے concise لی لکھیں تو پانچ سو کریکٹر enough بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ writer کے لکھنے کے انداز سے depict ہوتی ہے یہ بات کہ وہ کتنا اچھا writer ہے دوسرا طریقہ اپنا employee hire کرنے کا skills سے related give him a test once you give them a test کہ آپ کہیں جی لکھئے یہاں پہ یہ topic ہے میں آپ کا طریقہ دیکھا چاہتا ہوں ظاہر ہے وہ اس thought process پہ نہیں ہوتے کہ وہ test دیں سکول کی طرح آپ employee hire کریں کوئی سکول میں student کو class میں enroll نہیں کرے but یہ بات بہت ضروری ہے کہ ان کے attitude آپ کا فیصلے پہ نظر انداز ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر وہ کہے ہاں سر میں ابھی لکھنے کے لئے تیار ہوں بھلے وہ thought process نہ آئے لکھنے کے لئے ایک محول چاہیے ایک environment چاہیے کوئی بھی کام کرنے کے لئے محول چاہیے environment چاہیے circumstances چاہیے اندر سے خوشی چاہیے باہر کے غم کو remove کرنا ہے تب بھی تو میں نے بات کی کہ اس کا سفر کم سے کم ہو دونوں سفر انگلیش والا بھی اور اردو والا بھی تو جناب جب آپ کسی کو ٹیسٹ کے لئے آزماتے ہیں اور اگر وہ willingness شو کرتا ہے یا کرتی ہیں تو یہیں پہ یقین جانیے آپ کا فیصلہ آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لئے رضا مند ہیں یہ کام کرنے کے لئے شو آپ کریں گے یہ کام کرنے کے لئے اپنی willingness دکھا رہے ہیں یہ تین فیکٹر عموماً میں دیکھتا ہوں یقین جانے اس میں جو تین سبسیڈری یعنی کہ نون امپورٹنٹ سیکنڈری فیکٹرز ہیں ان کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا ایز ای ایمپلائر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ہاورڈ کا پڑھا ہوئے یا وہ کسی اچھے سکول کا پڑھا ہوئے سو سکولنگ ریلی ڈاز نوٹ میٹر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا جی پی اے کیا تھا بیچلرز میں یا ماسٹرز میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا فیملی انفلوئنس کیا ہے کہ ان کے والد کیا کسی عالی عودے پہ فائز ہیں یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں what matters is experience کتنا ہے کام کتنا کیا ہے پورٹفولیو خود بولتا ہے کہ نہیں بولتا اور بندے کی willingness ہے کام کرنے کی اگر آپ اس کو ٹیسٹ کے لیے عمادہ کریں اگر وہ فوراں کہے کہ نہیں سر ابھی موڈ نہیں ابھی میں تیار نہیں mentally prepare نہیں یقین جانے وہ بعد میں بھی یہی باتیں ہوں گی سو یہ وہ طریقہ کار ہیں جن کو use کرتے ہوئے جو میں نے as an employer as a CEO of a company سیکھا کہ آپ اپنا resource آپ اپنا employee hire کیجئے